بس کریں خاموش ہو جائیں بس صورت آپ لوگ خاموش ہو جائیں میرے شن میں یہ سی طرح کر لیتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ the chemical formula for the aluminum oxide AL2O3 ہے تو the valency of aluminum in this compound is 3 group 3 سے یہ بیلانگ کرتا ہے تو definitely جن ال جو element group 3 سے بیلانگ کرتے ہیں ان کی ویلانگ سی 3 ہوتی ہے جو element group 2 سے بیلانگ کرتے ہیں ان کی ویلانگ سی 2 ہوتی ہے جو element group 1 سے بیلانگ کرتے ہیں تو ان کی ویلانگ سی یہ ہے آپ لوگ کے پاس the combining tendency تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں اس کا جو option ہے وہ c option اس کا بنتا ہے تو یہ 3 اس کی ویلانگ سی ہے question number 70 کو دیکھیں which one of the following have maximum mass ان میں یہ ہے کونسی آپ لوگ کے پاس تو یہاں پہ لکھا ہے 25 gram of iodین لکھا ہے 25 gram of iodین کا مطلب 25 gram ہی بات ہو رہی ہے پھر دوسرا لکھا ہے 2.5 gram atom of oxygen so 2.5 gram atom of oxygen کا مطلب ہے 2.5 molar 2.5 gram atom کا مطلب یہاں پہ یہ ہے of oxygen اس کا مطلب ہے 2.5 gram یہاں پہ multiplied 16 gram کے ساتھ آپ لوگ یہ مول ہو گئے gram atom of oxygen means mole ہے اور یہاں پہ پھر انہیں لکھا ہے کہ 2.5 اگر آپ لوگ دیکھیں تو gram moles of water اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 2.5 multiplied 18 gram of water یہ اس کے ساتھ multiply کریں اور اگر آپ لوگ last view option کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ 2.5 آپ لوگ کے پاس جوہے mole gram mole ہے تو یہ mole multiplied 2 gram ہے آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ ماس کہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس ان دونوں کے multiplication سے ماس زیادہ ڈسکرائب ہوگا تو سب سے زیادہ ماس اس میں یہی correct one option اس میں آپ لوگ کے پاس 2.5 mole of nitrogen اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں question number 70 میں آپ لوگ کے پاس D option correct one ہے question number 7 میں D option correct ہے دیکھیں آپ لوگ باتیں بند کریں please آپ لوگ پہلا option دیکھیں یہ A ہے یا آپ لوگ کے پاس B ہے اور یہ آپ لوگ کے بلکہ یہ جو ہے آپ لوگ کے پاس B ہے یہ اگر آپ دیکھیں C ہے اور یہ D ہے 25 gram of iodine کا مطلب 25 gram ہی ہے 25 gram of iodine کا مطلب 25 gram ہی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں 25 gram 8 of oxygen تو 2.5 gram 8 of oxygen تو اس کا مطلب 2.5 mole 2.5 multiplied 16 gram of oxygen ان دونوں کو multiply کریں تو یہ ماس آ جائے گا دوسرا 2.5 multiplied 18 gram of water ان دونوں کو multiplication سے آپ کے پاس یہاں پہ ماس آ جائے اور یہاں پہ 2.5 سب میں کام ہیں سب سے زیادہ ماس یہاں پہ تو ان دونوں کے multiple سے value کیا ہو جائے گی larger ہوگی کے نہیں ہے یہاں پہ 70 gram round round 70 gram کے برابر ہوگا سب سے زیادہ ماس اس پہ ہوگا آپ لوگ پلیز خور سکھیں question number 70 میں جو آپ لوگ کے وہاں پہ ماس سب سے زیادہ ہوگا تو D option ہے ایوگاڑو number constant is the number of atom is the number of atom in one gram of helium نہیں four gram of helium غلط ہے یہ point یہاں پہ مالیکیول 35 پہ مالیکیول اور 35 پہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے یہ مالیکیول یہ 0.5 مول بنتا ہے تو ایوگاڑو number 0.5 کی بات نہیں اور ایوگاڑو number 1 مول کو ریپیزن کرتا ہے تو یہاں پہ 0.5 مول نہیں یہ بھی غلط ہے اور atom in 24 gram کو ریپیزن کرتا ہے یہ statement صحیح ہے تو ایوگاڑو number of cast present in 24 gram of migration تو اس میں c option so question number 71 میں اگر آپ دیکھیں c option ہے question number 71 میں c option ہے question number 72 کو دیکھیں what is the mass of hydrogen atom یہاں پہ 32 gram of methane آپ لوگ اور سے کہ 1 mole of methane 1 mole of methane یہاں انہوں لکھا ہے what is the number of moles of hydrogen atom what is the and if یہاں پہ آپ دیکھیں 16 gram ہو 16 gram of methane میں آپ کے پاس 4 mole of hydrogen present ہیں اگر انہوں کیا لکھا ہے 32 sorry یہاں پہ 32 gram لکھا ہے تو 32 gram میں کیا ہو جائیں گے 8 تو mass double تو یہ mole بھی double ہو جائیں تو جب mass double ہو جاتا ہے تو یہاں پہ mole بھی double ہو جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں 16 gram میں 4 mole of hydrogen number جن ہے 32 gram میں 8 mole ہوں گے یہ double ہو جائے گا تو یہاں پہ question number 72 میں آپ کے پاس B option correct one ہے question number 72 B option correct one ہے اچھا اگر آپ دیکھیں next question and B ہے the correct formula for finding the average atomic mass ان کے average atomic mass اس کو find out کریں کے لئے correct formula کیا لگتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں x is equal to 60% ہے اگر آپ لوگ اور سے y is equal to 40% ہے اچھا اس کا atomic mass A ہے اس کا atomic mass B ہے find out the average atomic mass اس کو find out percent abundance percent abundance a represent abundance اور یہاں mass of isotope اس isotope کا mass کیا ہے and plus percentage abundance of B multiplied آپ کے پاس mass second isotope and divide by 100 phase کو divide کر ہے کیونکہ percent میں بات کر ہی ہے جب percent میں بات ہوگی یاد رکھئے اس point کو جب بھی percent میں بات ہوگی تو آپ لوگ نے hundred کے ساتھ اس کا ratio نکال نا ہے یہاں پہ 100 کے el کمبائن ہوتا ہے 0.5 تو 0.1 mol combine ہوتا ہے 5.4 gram 4 gram of water یہ water کا mass ہوگی یہ mol اس کے ہوگئے اچھا تو یہ 0.1 mol آپ کیا کریں اس کو mol میں convert کریں یہ کیا جائے 0.3 کیا کریں decimal کو remove کریں you will get the number آپ کیا کریں 5.4 gram نہیں 5.4 gram 5.4 gram کو mol میں convert کریں water کے ساتھ 0.3 mol آپ کے پاس آ جائیں گے 0.1 mol 0.1 mol 0.3 mol of water کے ساتھ combine ہوتا ہے اگر آپ 0.1 mol 0.3 ہے اگر آپ صرف یہ decimal remove کریں تو کیا رہ جائے گا تو آپ کا question دیکھیں question number 74 5.4 5.4 gram of water 5.4 gram of water is equal to اگر آپ لوگ دیکھیں یہ 0.3 mol کے برابر ہے اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ x sulfate ہے اور یہ water کے ساتھ combine ہوتا ہے تو x sulfate اور یہ n water molecule generate کرتا ہے لکھا یہ ہے کہ 0.1 mol آپ کو دیا ہے اور اس کے 5.4 gram دیئے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے n value n value کو find out کریں n value کو find out کریں آواز نار جی دا سونڈ سسٹم کے نمس سیش جوڑا کرے دی سونڈ سسٹم نمس سلط دی سونڈ سسٹم کے منہ پتہ نہیں سس مسئلہ کرے دی سنگ جوڑ کرے پلیس آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 0.1 اور 5.4 یہاں پہ 5.4 gram ایک mol دیا ہے اور دوسرے ایک mass دیا ہے آپ اس mass کو mol میں convert کریں mass of water کو مول میں convert کر رہا ہوں یہ 0.1 mol mol یہ mol ہے 0.3 mol کے برابر ہو جائے آپ کیا کریں 0.3 mol یہ 0.3 mol کے برابر ہے 0.3 mol میں نے کیا کہ اس number کو find out کریں کے hominy n value اس سال سا ٹرک یہ ہے decimal کو ختم کریں تو مجھے 1 کے لئے کیا چاہیے 3 چاہیے تو 3 اس کا option بنتا ہے صرف اس decimal کو آپ لوگ یہاں سے کیا کریں remove کر لیں اچھا نیکس پوائنٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ یہاں پہ یہ ہے question number جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں hominy moles of oxygen molecule required to convert تو یہاں پہ 2 moles of sulfur dioxide to 1 mole of sulfur dioxide اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کے پاس sulfur dioxide is allowed to react with oxygen یہاں پہ moles of oxygen are required to convert 2 moles of sulfur dioxide into sulfur dioxide to convert 2 moles of sulfur dioxide into sulfur dioxide how many moles 1 mole required ہوتا ہے 2 moles of sulfur dioxide کے so just only one mole چاہیے one mole چاہیے تو اس کے لئے اگر آپ لوگ دیکھیں question number 75 میں جو option ہے وہ option آپ لوگ پاس b option یہاں پہ correct one ہے question number اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ 76 carbon contain 80 carbon by mass empirical formula of the carbon will be so so آپ لوگ بلکو CH3 ہے اور آپ لوگ اس point کو غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس carbon 80 ہے اور یہاں پہ hydrogen 20 percent کس کا ہو جائے گا hydrogen کا ہوگا so 20 percent hydrogen کا اور 80 percent carbon نے carbon کا لکھا ہے نا تو باقی کتنا رہتا ہے 20 تو 20 hydrogen کا ہوگیا اچھا کیا کر اس کو mol میں convert کر 12 کے ساتھ ریشو رکھ رکھ لے اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو یہ six اور یہ آپ لوگ کے پاس 18 اس کو پھر least number پہ divide کریں جب least number پہ divide کر تو کیا بنتا ہے TH3 اس کا empirical formula ہوگا A option اس 10 یہ 1.0 یہ 108 یہ hydrogen کا mass ہے na hydrogen کا molar mass mass divided by molar mass 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 divided by molar mass mass mole اور پھر least number divide in order to find empirical formula یاد یہ point آپ لوگ پڑھے ہوں گے آپ لوگ دیکھیں next point آپ کو دیکھیں what is the mass of two mole of chlorine gas is equal to 71 gram per mole کے برابر 2 mole of chlorine کا mass کیا ہوگا یہ 142 gram آپ کے پاس ہوگا 1 mole of chlorine کا mass 71 gram per mole 2 mole of chlorine کا mass 142 ہے question number 77 77 ہے 77 میں آپ لوگ کے پاس a option is correct one ہے question number 77 میں a option correct one a compound containing 50% sulfur and 50% exigean the entire formula of the compound is کیا کریں یہ sulfur ہے اور یہ exigean ہے خبر اور یہ 50% sulfur کا 50% exigean کا مول ارماس آف سلفر مول ارماس 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 exigean تو exact یہ مول جو آپ لوگ کے پاس آ جائیں وہ آپ کے پاس یہ صحیح ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ان دونوں کا ریشو نکال اور ان اس کو نیس نمبر آمول کے ساتھ ریشو نکال تو آپ کے پاس sulfur dioxide اس کا آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ بہت سری پیز question number 78 میں آپ کے پاس sulfur dioxide میں خالب b option correct b b ڈے اگر آپ لوگ دیکھیں next کو دیکھیں 98 gram of sulfuric acid is mixed with the 40 gram of sodium hydroxide 98 gram please اگر آپ دیکھیں sulfuric acid is allowed to react with sodium hydroxide یہ بات غور سے سنیں اگر یہ one mole of sulfuric acid ہو تو مجھے چاہیئے یہاں پہ two mole of sodium hydroxide in order to balance the stoichiome سنیں یہ دو hydrogen ion دیتا ہے یہ ایک hydroxide دیتا ہے یہ دو hydrogen دیتا ہے اور یہ دو ایک hydroxide دیتا ہے تو one mole کے لیے مجھے two mole of sodium hydroxide 40 gram of sodium hydroxide sodium hydroxide کے ساتھ اگر یہ رہ جائے تو the amount of reaction left the amount of reaction left at the end تو یہ 49 gram of sulfuric acid ہوگا جس پہ اگر آپ لوگ دیں کہ ای option ہے question number 79 میں آپ کے پاس ای option تو 49 gram یہ 40 gram of sodium hydroxide 49 کو consume کر لے گا اور باقی جو 49 gram وہ unreacted رہ جائے گا باقی جو 49 gram ہے وہ unreacted یہاں پہ رہ جائے گا تو یہ point آپ جائے میں رکھیں سوری equation نہیں دیا ہے لیکن آپ لوگ نے دیکھنا ہے یہ two mole of hydrogen produce کرتا ہے اور یہ one mole of hydroxide اور estrus so مجھے one کے کے لئے مجھے کیا چاہیے 80 gram اگر یہ 40 gram ہو جائے تو مجھے 49 چاہیے 49 unreacted رہ جائے یہ 49 اس میں unreacted رہ جائے جائے تو آپ لوگ کے پاس چاہیں اے option اس میں کریکس بن ہے جی one mole کے لئے two mole of sodium hydroxide چاہیے اس کا reason یہ دو hydrogen دیکھ اور یہ ایک hydroxide ہے تو ایک hydroxide دو hydrogen کو balance کر سکتا ہے نہیں دو hydroxide چاہیے ایک 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 چاہیں گے باتیں برن کریں پلیز یہ پوائنٹ خورسے سنیں تو نیکس پوائنٹ اگر six atom of carbon per molecule and the percentage of carbon in this compound is 40 the molar mass of this compound will be 180 ہے کی نہیں ہے ان دونوں کریشو نکالے you will get the molar mass تو آپ کیا کریں fix number of ایٹم آپ کو دیئے گئے وہ six ایٹم یہاں پہ موٹ کریں کاربن کا mass 12 گریم ہے 100 یہاں پہ ہے percentage آپ کو given ہے آپ لوگ please دیکھیں کہ یہاں پہ 6 ایٹم ہے 12 گریم اس کا mass ہے molar mass کاربن کا 100 یہاں پہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھے 40 ہے یہ اس کے ساتھ cross ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cross 18 multiplied تو یہ 180 گریم کے برابر ہوگا so the expected molar mass of the compound is 180 گریم ہے so question number اگر آپ لوگ دیکھیں یہ 80 ہے اور اس 80 میں آپ لوگ کے پاس جہے 180 so 80 میں آپ لوگ کے پاس جہے d option کریکٹ ون ہے question number 80 میں 180 option کریکٹ ون ہے so d option جہے the number of atom in 52 amu of helium the number of atom in 52 please اگر آپ دیکھیں one helium atom is equal to four amu کے برابر ہے تو 52 amu میں کتنے helium atom ہوں گے so یہ 13 بن دے so یہاں پہ آپ لوگ کے پاس 81 میں آپ لوگ باہت کریں please یہاں پہ a option کریکٹ ون ہے question number 81 میں آپ کا a option کریکٹ ون ہے تو یہ اگر آپ لوگ اس پوائنٹ کو دیکھیں question number 81 والا اچھا نیکس پوائنٹ آپ لوگ آ جائیں کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں seven mole of water seven mole of water are allowed to react seven mole of hydrogen gases sorry seven mole of hydrogen gases are allowed to react with a four mole of oxygen to farm water choose the correct option اس پہ جوہے correct option کو find out کریں تو آپ لوگ please غور سے کہ limiting reagent کون سا ہے اس پہ یہ point find out کریں سنیں please اگر آپ دیکھیں یہ hydrogen ہے اور یہ oxygen کے ساتھ combine ہوتا ہے two mole of water بناتا ہے اچھا مجھے جوہے یہاں پہ seven mole دیے گئے ہیں اور یہاں پہ four mole دیے گئے ہیں اچھا اگر آپ لوگ دیکھیں مجھے one mole کے لیے کیا چاہیے one mole کے لیے کیا چاہیے two چاہیے تو four mole کے لیے کیا چاہیے eight چاہیے یہاں پہ available کتنا ہے تو یہ شرکومیٹرک سے کم ہے کے نہیں ہے تو یہ میرا کیا ہو گیا limiting reagent یہ limiting reagent ہے تو limiting reagent یہ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں seven mole of hydrogen are allowed to react with four mole of oxygen to farm water choose the correct answer hydrogen is in excess hydrogen is a limiting reagent تو اس پہ limiting reagent وہ hydrogen میں تو آپ لوگ کے پاس question number 82 میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ be option correct one ہے اچھا question number اگر آپ لوگ غور سیکھیں تو یہاں پہ 82 میں be option ہے which one of the following question number 83 which one of the following which one contains the largest number of molecule اچھا اس میں آسان سا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو equal mass is given ہے تو جس substance کا molar mass سب سے کم ہوگا اس کے number molar mass زیادہ ہوں گے اس کے number particle بھی زیادہ ہوں گے تو سب سے least molar mass یہاں پہ hydrogen کا ہے اس کے number molar mass زیادہ ہوں گے اس کے number particle بھی زیادہ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو sorry d option ہے تو question number 83 میں d option ہے zero sorry one gram of hydrogen one gram of hydrogen سارے equal masses ہیں تو جب equal masses ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو جس کا molar mass تب سے least ہوگا اس کے number moles زیادہ ہوں گے جس کے number moles زیادہ ہوں گے تو پھر definitely آپ کے پاس وہاں پہ number particle بھی زیادہ ہو which one is true اگر آپ لوگ ایوگاڈو ایٹم آف کاربن is equal to 12 gram کے برابر ہے بلکل ٹھیک ہے one mole of کاربن is equal to 12 gram کے برابر بلکل ٹھیک ہے one gram ایٹم آف کاربن is equal to 12 gram کے برابر بلکل ٹھیک ہے آل آپ دیں وہ اس کا answer ہے تو question number 84 میں اگر آپ لوگ ہو سکے تو یہاں تو یہاں پہ question number 85 میں B option correct ہے اچھا question number اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ 86 ہے the metal form sulfate in the formula x sulfate ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں what will be the formula for the rate of this metal تو اگر آپ لوگ اور سے بھول لکھتے یہ ہیں کہ آپ لوگ کے پاس ایک metal ہے ساتھ charge exchange کرتے یہ دوسرے کے ساتھ کیا کرتے charge exchange کرتے اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 3 ہے اور یہ nitrate آپ کے پاس ہے so question number 86 میں آپ کے پاس D option correct one ہے question number اگر آپ 87 کو دیکھیں the number of carbon atom presented in one gram of calcium carbon the number of carbon atom presented in one gram of calcium carbon one mole of calcium carbon is equal to 100 gram کے برابر ہے it contain evogado number of carbon atom اس میں one mole of carbon prison ہوتا ہے تو one mole of carbon کا مطلب evogado number of carbon atom اگر 100 gram of calcium carbon so this one evogado number of carbon atom if 10 gram so this 0.1 evogado number is 0.1 of calcium carbon so this 0.01 so if you have to this 0.01 is minus so 10 power 2 1 so this is this point out so so here if you have this option correct one is 80 87 B option correct one is question number 86 I have said that if you have this question is here 3 is charge and 2 is sulfate charge is charge exchange is here 2 is 3 is 2 here and 3 is here is here نائٹریٹ کے ساتھ کمبائن کرتا ہو تو یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ 1 تو 1 کو تو mention نہیں کیا جاتا تو یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا تو x نائٹریٹ 3 ہو جائے گا آپ کے پاس صحیح ہے x نائٹریٹ 3 آپ کے پاس جہے اس کے لیے دیکھیں بات پہ 100 گریم آف کیلشم کاربنیٹ ہو it contain a وگارڈو نمبر of کاربنیٹ اگر یہ 10 گریم ہو جائے 10 time کم ہو گیا تو 1 divided by 10 is equal to 0.1 وگارڈو نمبر اگر یہ 10 time کم ہو جائے تو یہ 10 پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو 0.01 اوگارڈو نمبر اس میں ہوں گے آپ کے پاس اس میں b option کریکفت ہوگا ہاں نا تو ایٹم کروایا نا دیکھیں نا 100 گریم میں 1 mole 1 mole of کاربن ہوتے ہیں کاربن کی بات کر رہے ہیں تو اوگارڈو نمبر of کاربنیٹ 1 means 1 mole means 100 گریم 100 گریم آف کیلشم کاربنیٹ میں اوگارڈو نمبر of کاربنیٹ ہوتے ہیں اگر 10 گریم ہو جائے تو 0.1 اوگارڈو نمبر of کاربن ایٹم اگر 1 گریم ہو جائے تو وہ 0.01 یہ کاربن ایٹم کی بات انہیں کی ہے کسی اور کی نہیں کاربن ایٹم کی بات کی ہے تو آپ کے پاس اس کا b option بند ہے یہ جو میں نے آپ کو لکھا ہے b option اس پر آنسان آتا ہے اچھا question number 88 کو دیکھیں which one of these possible welcome come discussion پاتے رہے ہیں اچھا یہ last ہے خد ازدخوہ ہم کا نور امشتا نماز آگئے پوجبان الیک سپیڈ لگ ہو لے ہیں مائل چاہ سے نا چلتا ہم بس فیڈ کی زمان حاضر صحیح ہے چلے ٹھیک چلے ٹھیک ہے آپ لوگ غور سے سرے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں the number of کاربن ایٹم یہ point تو ہو گیا which one of the following is true for one mole of hydrogen and one mole of oxygen at STP one mole of hydrogen one mole of oxygen at STP both of these contain equal number of particles both of these contain equal number of molecules ٹھیک ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے the number of molecules of oxygen are greater than hydrogen یہ غلط ہے جہاں اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ same ہونے چاہیے one mole one mole کے لئے particle number same ہونے چاہیے and both contain the same number of atom یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو آپ کے پاس both A and C دونوں option correct one ہے تو یہاں پہ 88 میں آپ کے پاس D option بنتا ہے لیکن C option نہیں بنتا sorry B B B option نہیں بنتا molecule of oxygen جن کے number of mole same ہوں گے ان کے number of molecule بھی same ہوں گے یاد رکھیں یہ اس point کو صحیح ہے نا تو یہ آپ لوگ کے پاس یہ same ہے تو یہ پہلے جو B option ہے غلط ہے which one of the following possesses the largest number of atoms باتیں بن کریں please آپ لوگ یہ توڑا سا مجھے سنیں اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ question یہ ہے کہ which one of the following contain the largest جہاں پہ atomicity سب سے زیادہ وہاں پہ the number of atoms بھی زیادہ تو one mole of methane contain five mole of atoms one mole of جہاں ammonia contain four mole of atoms and twenty two point four ڈی ایم کیوب of one more hydrogen contain two mole of hydrogen atom and seventy one gram contain one mole of two mole of chlorine atoms تو سب سے زیادہ جو atomicity ہے وہ methane کی ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو number of atoms ہے وہ one mole of methane میں ہے تو question یہ ہے which one of the following possesses the largest number of atoms تو one mole of methane یہ بات غور سے دیکھیں one mole of methane it is equal to one mole of carbon سے بنا ہے and four mole of hydrogen سے بنا ہے it is five mole five multiplied evoگاڈو number اچھا one mole of ammonia it is equal to one mole of nitrogen اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھیں three mole of hydrogen یہ four mole four multiplied evoگاڈو number four multiplied evoگاڈو number اچھا twenty two point four ڈی ایم cube means one mole ہے کی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس one mole of hydrogen gase آپ لوگ کے پاس two mole of hydrogen atom and two multiplied evoگاڈو number اس میں ہوتے ہیں seventy one gram کس کے برابر ایک chlorine کا one mole of one mole of chlorine contain two mole of chlorine atom which one of the following contain the largest number of atoms یہاں پہ جس کے atomicity is more important لیکن mole کو بھی دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ question number eighty eight question number eighty eight میں آپ لوگ کے پاس d option correct one ta question number eighty nine question number eighty nine a option correct one hai a guess exists in a tetra atomic form what volume will it occupy it stp if the number of atoms of the gist are avogado number ہو یہ بات غور سے سنیں یہ بات غور سے سنیں یہ بات غور سے سنیں آپ لوگ یہ یہ بہل کو ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں یہ titra atomic ہے کہ نہیں کتنی atomic ہے titra atomic ہے اگر ایک molecule titra atomic ہے تو اس کا one mole four avogado number contain 22.4 dm cube volume اکپائے کرے گا یہ بات غور سے سنیں اگر ایک molecule ہے وہ titra atomic ہے تو اس کا one mole titra atomic one mole four multiplied avogado number one mole 22.4 dm cube titra atomic اگر اس پہ اتنے moles of atom ہو تو اس volume یہ ہو گا اگر یہ avogado number ہو جائے کتنے time 5.6 liter آپ کے پاس یہ 4 time یہ بھی ڈیکریز ہو جائے 5.6 liter یہ بنتا ہے question number 90 میں آپ لوگ کے پاس کون سا option ہے یہ پہ بات سنی please question number 90 question number 90 میں اگر a 92 کے option کو اگر آپ لوگ دیکھیں which one of the fall will occupy the smallest volume at zero degree and one atmospheric pressure آپ سے question ہے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ inter molecular forces کون سے molecule میں سب سے زیادہ ہے so جب HF میں attractive forces زیادہ ہوں گے تو یہ molecule قریب آئیں گے فار جائیں گے ان question number اگر آپ لوگ دیکھیں 92 میں a option correct one ہے ہاں بھلا خبر ہوا رہی wonderwall equation for one mole of a can be written as a option a wonderwall equation یاد رکھے p plus a by v square into v minus b is equal to r t کے برابر ہے یہ wonderwall equation wonderwall equation for one mole of guess is equal to p plus a by v square v minus b into r t is equal to r t یہ اس کے برابر ہوتا ہے پیپر میں بار بار repeat ہوا ہے sorry کون سا والا question یہ یہ آپ لوگ کے جاتے یہ ساری چیزیں non ideality اور ideality کے ساتھ link ہے آپ لوگ please اس کو جہے میں رکھیں question number 94 next question کی طرف آپ لوگ آجائیں question number 94 میں اگر آپ لوگ غور سکھیں which one of the following will occupy the smallest واجب یہ تو ہو گیا نہیں یہ تو نہیں ہو wonderwall wonderwall equation becomes identical to the ideal guess equation wonderwall equation becomes identical to the ideal guess equation اگر آپ کے پاس a value smaller ہو zero پہ آ جائے اور b value بھی smaller ہو تو جب b value اور a value دونوں decline کی طرف چلے جائے decrease کی طرف چلے جائے تو پھر آپ کے پاس یہ zero پہ آ جائے گا آپ لوگ بات سنیں کم ہو اور یہ value بھی کم ہو پھر pv is equal to rt تو ideal equation کی طرف چلے جائے گا تو at low value of a and smaller value of b the equation becomes ideal the wonderwall equation becomes ideal d کی طرف چلے جاتا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس option ہے وہ ہے c option ہے both a and b آپ کے پاس decrease c option ہے یہ اگر آپ لوگ دیں کہ question number 94 میں آپ لوگ کے پاس c option a value kum b value kum جو wonderwall equation it becomes ideal it کے قریب پہنج جاتا ہے تو pv is equal to an rt ke برابر ہو جاتا ہے اچھا manotomic gases shows so کیا rotation energy ہوتی ہے manotomic basis نہیں ہوتی vibration ہوتی ہے they only possess trance kinetic energy so اگر آپ لوگ دیکھیں 95 میں آپ کے پاس کیا ہے ای option ہے اگر آپ لوگ بات سنی پی یہ اگر نین لینا چاہتے چلے جائیں نیچے بیٹ جائیں ہمیں تو کوئی مس نہیں ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو 95 میں transition motion only present energy they only position transition motion when a sample of gas is compressed the mass of the gas filler remains same اس پہ کوئی effect نہیں ہوتا ہے تو mass remains same ہے تو question number 96 option volume decrease ہوگا mass تو kuch نہیں ہوتا mass is remains constant why آپ لوگ دیکھیں دیکھیں تو یہ d option ہے which one is true one is equal to one zero one three two five چھنے بس چلے یہ جلدی چلے لیں a option sorry d d option اس میں ہے اچھا question number جو 98 question number 98 کو یہ fahrenheit is equal to 1.8 centigrade plus 32 اگر آپ ان کو کیا کریں یہاں پہ آپ لوگ کو لکھا ہے 40 centigrade fahrenheit میں کس کے برابر ہے اس کو آپ لوگ multiply کریں 40 کے ساتھ اور یہاں پہ 32 اس کے ساتھ جبع کریں تو 104 fahrenheit آپ کے پاس کی value آتی ہے تو اس ہے اچھا question number 99 on absolute scale the freezing point of what is 273 kelvin تو یہ 273 kelvin پہ ہوتا ہے اس پہ d option ہے اچھا question number اگر آپ لوگ دیکھیں 100 پہ sorry it absolute sorry centigrade 1.8 multiplied 40 and plus 32 یہ 1.8 اس کے ساتھ multiply کریں 40 کے ساتھ 32 sum up کریں 104 آپ کے پاس آ جائے 99 میں question number 99 میں d option ہے question 99 question number 100 پہ دیکھیں when a sample of a gas is compressed then the density increase we know that the density of any gas is directly proportional to pressure یہ pressure کے ساتھ direct relation ہوتا ہے تو جتنا pressure زیادہ ہوتا ہے the density of the gas increase ہوتی ہے یہاں 2.2 gram l of oxygen 32 gram کے برابر 22.4 liter of sulfur dioxide 64 gram کے برابر 22.4 liter of h2 here 34 gram 44.8 liter of nitrogen 56 so سب سے زیادہ ماں کس پہ sulfur dioxide sulfur dioxide sulfur dioxide ب وہی بات 22.4 64 gram کے برابر 1 mole کے برابر ہے تو 1 mole جس کا ماں زیادہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہے b option اس میں correct بن ہے question number 102 question number 102 it is the density of oxygen gas so pressure b given is mass oxygen gas b b you have so so جب آپ اس کو find out کرتے ہیں at STP condition پہ ہو question number 102 sorry at STP the next of oxygen gas is 1.43 gram per liter so یہ آپ لوگ کے پاس 102 پہ c option correct بن ہے پہ دے ki value put pressure 180 m ho molar mass 32 gram 0.0821 temperature 273 kelvin ہو go you will get your answer question number 103 the temperature of the sulfur dioxide is raised to from 27 to 327 degree centigrade so آپ لوگ کے پاس یہ canadic energy of the guess molecule is a p logg دیکھ کہ here double ہو جائے گی اس کے reason کیا ہے آپ لوگ is point کو to ڈھوڑ سہور سے temperature initial temperature 27 degree centigrade and plus 273 it is equal to 300 kelvin کے برابر ہے final temperature آپ کو دیا ہے کہ 300 27 degree and plus 273 دونوں کو sum up کرے so you will get 600 so temperature double کرنے سے kinetic energy of the particle double ہو جاتی ہے so 300 kelvin کا double کیا بنتا ہے 600 so kinetic energy کیا ہو جائے دونوں ہو جائے then the kinetic energy of the gaze become double یہ a option اس پہ آپ لوگ کے پاس 103 ہے یہ a option آ رہا ہے double ہو جائے kinetic energy temperature double کرنے سے kinetic energy double next point آپ لوگ ایک for multiple electron system the energy of electron depend on the principal quantum number and as smooth quantum number دیکھیں multiple electron system main energy level depend depend کرتے اور sub energy level دونوں پہ depend کرتا ہے تو آپ لوگ کے پاس d option d option 104 میں اگر آپ دیکھیں d option ہے so it depends on the it depends on the main energy level and sub energy level so main energy level کو principal quantum number explain کرتا ہے اور sub energy level کو azimutal quantum number explain کرتا ہے so which one of the following ions have both same number of neutron in carbon 14 آپ لوگ اس point کو توڑا سا غور سے carbon 14 لکھا گیا ہے تو carbon 14 میں proton number 6 electron number 6 neutron number 8 ہے اگر آپ لوگ oxygen with a plus 2 charge کو دیکھیں تو یہاں electron number پہلے 8 جب میں نے 2 electron remove تو کیا رہ جاتا ہے 8 8 سے 2 electron 6 ہو گئے اور neutron number اس میں 8 ہوتے ہیں proton number اس کا 8 ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے electron کیا ہے same a different ہے same a different ہے اچھا ان دونوں کے proton neutron number question یہ question کو آپ سنیں please question number of electron so carbon 14 اور oxygen 2 carbon 14 اور oxygen 2 میں the same number of electron and same number of neutron بنتے ہیں اس میں c option correct one ہے question number 105 میں c option correct one ہے question number 106 میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ carbon جہے اگر آپ لوگ دیکھیں اس فائن کو تو carbon لکھا ہے for routine اور 6 oxygen جہے یہاں پہ 16 اور 8 اچھا اس میں neutron number 8 اس میں neutron number 8 ہے اس میں electron number 6 اس میں proton number 8 ہے اس میں proton number 6 ہے اس میں proton number 8 ہے تو دو different substances having same number of neutrons are called iso electron ان کو ہم iso ton کہتے سری having same number of electron are called iso isotones ان کو ہم isotones کہتے ہیں isotones کہتے ہیں تو یہ اگر آپ لوگ غور سیکھے تو اس میں آپ کے پاس کون سا option ہے c تو question number 106 میں c option ہے which one of the following ions contain 5 unpaired electron iron plus 3 iron plus 3 نہیں ہے کہ آپ لوگ پاس argon 3 d 5 or 4 is not ہے so iron plus 3 اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس پہ b option correct one ہے question number 108 what is the atomic number of an element that has 4 unpaired electron in the ground state so iron ہے نا iron ہی بات رہے تو iron کا proton number 26 ہے iron کو اگر آپ لوگ دیکھیں iron کو ground state میں دیکھیں تو argon اور یہاں پہ 3 d 6 اور 4 s 2 ہے تو یہاں پہ 3 d 6 اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ elektrons یہاں پہ elektrons اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ elektrons ہے سنیں please تو یہاں پہ 4 unpaired elektrons ہے تو اس کا proton number جہے کیا ہوگا 26 ہے a option اس میں correct one ہے question number 108 میں a option correct one ہے question number 109 as we move away from the nucleus the distance between the increase or decrease the distance between the shells increase ہوتا as we move away from the nucleus the energy کیا ہوتی ہے energy کا difference decrease اور the distance کا آپ لوگ کے پاس increase ہوتا ہے question number 109 میں آپ کے پاس a option ہے question number j یہ تو میں نے خان میں مجھے یاد ایک گل بھی پڑھا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ r5 minus r4 یہ difference is greater than r4 minus r3 is لگوں کے پاس 7 5 اور یہاں پہ 3 کا difference ہے یہ ہم نے calculation بھی کروائی تھی اور اس calculation کے base پہ یہاں پہ جتنا آپ nucleus سے far away جاتے ہیں یہاں جو difference ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ increase ہوتا جاتا ہے تو یہ اگر آپ لوگ بات سرے please question number 109 کا answer ہے اچھا آپ لوگ please دیکھیں question number 110 یہ تو میرے خیال میں سردی کچھ جاتی کی ہے کہ electron کے کوئی پاک study کا paper تو نہیں دہ لیکن چلے دیکھ was discovered by جج تھامسن نے کیا ہے تو یہ chemistry میں پہلی مرتبہ ہم اس طرح کے question سن رہے تو جج تھامسن چار جان الیکٹران جان مرتبہ آر اے ملیکن یہ دی ہے جج تھامسن اور question number 11 میں آپ دیکھیں تو آر اے ملیکن ہے تو question number 1 میں آپ لوگ کے پاس اے اپشن ہے 11 میں 1 1 1 میں آر اے ملیکن ہے تو آر اے ملیکن نے چار 1.6 and 10 ریس to power minus 19 coulomb ہوتا ہے تو 1 mole means اے اے نمبر اے چار چار ہوگا ہے 9 6 500 coulomb چار 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 1 فیراد 1 فیراد 1 مل اے چار 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 تو 112 یہ اے اگر آپ دیکھیں 112 تو 112 میں پارٹیکل آف smallest e by m ratio is obtained for the organ جس کا ماز زیادہ ہوگا اس کا e by m ratio سب سے کم ہوگا تو یہ کم ہے نا smallest ہے نا تو smallest کی بات ہے تو چار چار پارٹیکل آف smallest e m ratio پارٹیکل آف smallest e m ratio تو یہاں پہ اپنوں کے پاس 113 میں a option بنتا ہے question number 114 is equal to the mass of helium i 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 15 the velocity of electron is highest in first orbit electron nucleus کے جتنے قریب ہوگا تو اس کی velocity زیادہ ہوگی یاد رہی point thank you آپ لوگ شکریہ we know that velocity square or r کا کیا relation ہے یہاں پہ inverse inverse تو first orbit پہ c option ہے first orbit میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں c option ہے abal سیریز involved the jumping of electron from any higher energy level to second شابہ تو question number 116 میں آپ کے پاس b option ہے اچھا question number جو ہے اگر آپ لوگ دیں کہ angular momentum of hydrogen third orbit is equal to 1.3 energy divided by 2 pi ہوتا ہے نا 3 5 صحیح ہے 1.5 thank you آپ لوگ شکریہ تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اور سکھیں question number 117 میں آپ لوگ کے پاس کون سا option بنتا ہے your minute please خاموش ہو جائیں تو سا کون سا option a option a option ہے which one of the expression is correct all of the boy is correct 180 d option correct one question number اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ 119 proton is an ionized hydrogen molecule ionized hydrogen atom ionized hydrogen atom c q 19 میں آپ کے پاس b option b b option correct one ہے question number 120 اگر آپ لوگ دیکھیں which we are represent isotopes تو وہ تو صرف c آتا ہے کیونکہ c similar atom ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 120 میں اگر آپ دیکھیں c option correct one ہے question number 121 کو دیکھیں which one of the following species has more electrons than the neutron oxygen with negative charge more electrons more electrons ہوتے ہیں یہ electron اگر آپ لوگ دیکھیں یہ electron more electrons ہے from the neutron neutron number سے یہ زیادہ ہوتے تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس باتیں آپ کے پاس a option ہے اچھا question number 122 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ which one of the following transition of electrons in the hydrogen will be a option تو جب بھی ایک electron from n1 سے n1 میں آتا ہے وہ لائیمن سیریز میں ریڈیشن امیٹ کرتا ہے لائیمن سیریز سب سے زیادہ ہوں گی شنی تینک ی آپ